دوپتے سورج کا منظر دیکھیں یہ آفیس سے واپسی ہے بھی شام ہو گئی ہے مغرب ہے تقریبا یہ شروع میں میں نے آپ کو دوپتے سورج کا منظر بھی دکھایا ہے ہیڈ محمد والا بھی آج میں نے کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ دو تین دن سے نہیں کی اصل میں جو سانہائے مری ہوا ہے مری میں بچارے شہید ہوئے ہیں ان کے لئے دل بہت زیادہ اداس ہے اب اس میں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے خاندان تو وہ بچارے اجڑ گئے ہیں میرے خیال میں اس میں ہر بندہ اپنی حد تک قصوروار ہے اور سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ہماری جو جلد بازی اور جو ہمارے اندر تحمل اور برداشت کا نا ہونا ہے وہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے کیونکہ ٹریفک جو جیم ہوئی ہے رکی ہے وہ برفواری کی وجہ سے نہیں رکی وہ کسی نہ کسی نے بے احتیاطی کی ہے جلد بازی دکھائی ہے اور آپ دیکھیں کسی بھی چوک پہ جاتے ہیں آپ تو کوئی ایک بندہ بتمیز ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے پوری ٹریفک وہاں پہ جیم ہو جاتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا تو مجھے یقین ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو آگا وہ کسی ایک بندے نے اپنی بتمیزی کی وجہ سے جو ہے نا سب کو اس نے جو ہے نا ایک مصیبت میں ڈال دیا اور ابھی دیکھیں کہ ابھی تک حالات نارمل نہیں ہو رہے حالات نارمل ہو بھی جائیں تو جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو تو تا عمر کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کبھی اس طرح کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی تو نقصان تو آلٹی میٹلی جو ہے نا انہی کہی ہوا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ذرا اپنی صبر و تحمل اپنے اندر لے کے آئیں برداشت کا مادہ پیدا کریں دوسرے کو راستہ دینا سیکھیں آپ دوسرے کو راستہ دیں گے آپ کو بھی راستہ ملے گا یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جلد بازی میں اور اپنی خباست کی وجہ سے سب کو خراب کرتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں بچارے تو اللہ پاک کرم کرے رحم کرے اور جو ہے وہ ان کو لوہہ حقین جو ہے ان بچاروں کو صبر جمیل عطا کرے آمین بہت شکریہ جی بس آج آپ سے اتنی بات کرنی تھی دل بہت دکھی ہے تو اگر میں کوئی کوری باتیں بھی کر گیا ہوں تو برداشت کیجئے گا گینڈلی تینکیو اللہ حافظ